اویس مظفر کو عاصف علی دتاری کی واندہ نے جود کر آیا تھا اور اس کو میں پہنے نہیں جانتا تھا دیکھیں جب یہ سیکنڈ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ سامنے آیا اور اس نے جو ہے پھر یہ ورچل سی ایم بڑیا تھا اور اس نے ہر قسم کے کرپشن کے اندر اس نے ہر کام میں ہاتا تھا زمینوں نے اس میں ہاتا تھا جہاں اس کو موقع ملتا تھا کوئی چیسی تھی نہیں لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے تو یہ اس کے اندر سامن فائد فاند جے ایک حید کے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ویٹین جو چھ سو روپے کی وہ ہزار روپے کی خریدی گئی ہے اور وہ پھر ملتا کی کسی مارکٹ سے ملتا کی کسی مارکٹ میں وہ دستیاب ہو رہی ہے تو پھر جب میں نے اس کی توڑی تحقیقات کی تو وہ باکسس نکلی کہ چھ سو روپے کی تین گزار میں بکی وہ کلیور نہیں ہوئی اور وہ مارکٹ پر میں گئی جس کی کہ میں نے شکایر جو ہے محاصر زرداری سے کی یہ تم کرتی تو سمجھاؤ کہ کم سے کم اور جو کام کرنا ہے وہ الگ ہے لیکن لوگوں کی صحت سے لوگوں کی زندیوں سے نکے لے تو اس نے پھر مجھے چڑی دی اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا چکا لگاؤں گا کہ تمہیں یاد لے گا اور تم میرے پلاہ پاکے کرنے اور مجھے ٹھیکے لگانے چھوڑے اویس مظفر کو عاصف علی زدداری کی اگراندہ نے جو کرنایا تھا اور اس کو میں پہنے نہیں جانتا تھا لیکن جب یہ سیکنڈ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ سامنے آیا اور اس نے جو ہے پھر یہ ورچل سی ایم بنیا تھا اور اس نے ہر قسم کے کرپشن کے اندر اس نے ہر کام میں ہاتھ آنا زمینوں نے اس میں ہاتھ آنا جہاں اس کو موقع ملتا تھا کوئی چیسی ٹی نہیں لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے تو یہ اس کے اگر سامن پھائے ایک دفاند جائے حیلت کے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ویچین جو چھے سو روپے کی وہ ہزار روپے کی خریدی گئی ہے اور وہ پھر ملتا کی کسی مارکٹ سے ملتا کی کسی مارکٹ میں وہ دستیاب ہو رہی ہے تو پھر جب میں نے اس کی توڑی تحقیقات تھی تو وہ بات سچ نکلی کہ چھے سو روپے کی تین گزار نے بکی وہ دلبر نہیں ہوئی اور وہ مارکٹ پہ مل گئی جس کی کہ میں نے شکایر جو ہے وہاں سے زنداری سے کی یہ تم تکی کو سمجھاؤ کہ کم سے کم اور جو کام کرنا ہے وہ الگ ہے لیکن لوگوں کی صحت سے لوگوں کی زندیوں سے نکھے دے تو اس نے پھر نجھے چڑی دی اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا ٹیکہ لگاؤں گا کہ تمہیں یاد لے گا اور تم میرے پلاہ پاتے کرنے اور نجھے ٹیکے لگانے چھوڑے